سٹوڈیوز میں آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں بولٹن کا بقید آغاز کریں بات کریں گے کورونا وارس کی ملک میں کورونا کے بچوں پر بے ریمانہ وار جاری ہیں اسلامباد میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اکیس بچے کورونا کا شکار ہو گئے شہر اقتدار میں ایک سو پچیس بچے کورونا کا شکار ہو چکے ہیں لاہور میں بھی بچے کورونا کے نشانے پر ہیں ایک ہفتے میں ایک سو پچیس بچے کورونا کا شکار ہوئے ہیں لاہور میں اب تک ایک ہزار بچے کرونا کا شکار ہوئے ہیں جبکہ شہر قائد کراچی میں ایک ہفتے میں پندرہ بچے کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں پندرہ دنوں میں انتالیس بچے ہسپتال داخل ہوئے بڑے ہسپتال این آئی سی ایچ میں ایک سال میں ایک سو دو کرونا کا شکار بچے داخل ہوئے ہیں تو کرونا وارس بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں پر بھی بے رحمانہ وار شروع کر چکا ہے اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 121 بچے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ شہر اقتدار میں 125 بچے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کرونا کے بڑتے وار بچے تیزی سے متاثر ہونے لگے اسلام آباد میں 125 بچے کرونا سے متاثر ہو گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 سال کی عمر کے مزید 121 بچے کرونا کا شکار ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سباب بجی سبا بتائے گا بچے بھی کرونا وارث کا شکار ہوئے اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے جس طرح کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے اسی طرح کرونا کے وار جو ہے وہ بچوں پر بھی مسلسل وار کر رہے ہیں اور اس وقت بھی کرونا سے متاثرہ بچوں کی جو تعداد ہے وہ ایک سو پچیس تک پہنچ گئی ہے اور چوبیس گھنٹے ہوئے اسلام آباد میں صرف ایک سو اکیس بچے جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئے ہیں اور اس وقت بھی میں اسلام آباد کے سب سے بڑی سرکار اسپتال پیمز کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر دو کرونا کی شکار بچوں کو داکھر کرو گیا اس میں ایک ساتھ دن کا نو مولود بچہ تھا جو سہتیاب ہو گیا ہے جبکہ ایک تین ماہ کا بچہ ہے جب وہ بھی اس وقت پیمز اسپتال میں ہی ذرے علاج ہے اور اس وقت اسلام آباد میں تیزی سے جہاں پر بڑے لوگ جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں وہاں پر بچے اور بچے بھی بہت تیزی سے کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور صرف پیمز اسپتال میں ہی کرونا کے حوالے سے ہی سہولیات رکھی گئی ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیمز میں بچوں کے لیے کوئی بھی وینٹی لیٹر کی سہولت نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بچہ کسی بچے کو وینٹی لیٹر کی ضرورت ہو تو پیمز میں یہ سہولت بلکل بھی موجود نہیں ہے اور اس وقت پیمز میں پندرہ بچوں کے جو ٹیسٹ کیے گئے تھے جو پوزیٹیو آئے ہیں اور وہ بچے سب گھروں میں ہی ہیں جن کو کورنٹائن کیا گیا ہے اور جبکہ دو بچے یہاں پر داخل تھے جن میں ایک سہتیاب ہو گیا ہے ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ بچوں میں اگر کرونا ہوتا ہے تو اس کے کوئی بھی نشانی سامنے نہیں آتی ہے اور بچوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کرونا ہے لیکن رپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ جاتی ہے شہر اقتدار کے بعد بات کریں گے شہر اقایت کی سن میں بھی ایک ہفتے میں پندرہ بچے کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں میکمہ سے سن کے مطابق پندرہ مارچ سے اب تک سن بھر میں کورونا سے انتالیس بچے متاثر ہوئے سن کے سب سے بڑے اسپتال نائی سی وی ڈی میں ایک سال میں ایک سو دو کے سزائے ہیں مزید جانتے ہیں کفایت علی شاہ سے کفایت بتائی گا جی بالکل میری جو ہے وہ جو سب سے بڑے اسپتال ہے جو ایزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر جمال ان سے میری بات ہوئی ہے کہ کورونا کے بچوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے تو انہوں نے اوورال مجھے بتایا ہے کہ ایک سو دو بچے جو ہے جب سے یہ کورونا سٹارٹ ہوا ہے اس طرح سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایک سال کے دوران ایک سو دو بچے جو ہے وہ اس اسپتال میں آئے ہیں اور اگر صوبے بھر کی بات کی جائے تو سن کے مختلف آزلہ میں جہاں پچھا اسپتال موجود ہیں وہاں پر اب تک جو ہے وہ اس ہفتے کا ڈیٹا کہ میں آپ کو بتاؤں اسے پندرہ بچے ہیں حالانکہ صورتحال ہے اسلامباد کی ابھی آپ نے اپڈیٹ کیا کہ اسلامباد میں جو صورتحال ہے اس سے بہت بہتر صورتحال ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل کیسے جو ہے وہ نہیں آرہے ہیں ایک ہفتے میں پندرہ کیسے اور اگر تقیباً پندرہ مارچ سے جائے اور اب تک سن میں جو بچے کرونا سے مطلب ہیں وہ تھارٹی نائن ہیں تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر صورتحال سن میں بہتر ہے اور اس پر بھی جو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ نہ ہو جس طرح سے پنیاب کے جو علاقوں میں بہت شکریہ آپ کا لاہور میں کرونا کے ایک ہفتے میں ایک سو پچیز بچے شکار ہوئے ہیں بات کریں گے زاہر چودری سے زاہر چودری بتائے گا جی کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران سب سے زیادہ جو دس سال سے کم عمر بچے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور جب سے یہ وبا جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا اب مارچ دوہزار بیس میں تو تب سے جو بچوں میں اس کی شرعہ جو ہے وہ بہت ہی کم تھی لیکن تیسری لہر جو ہے وہ اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اب تک تیسری لہر کے دوران ایک ہزار سے زائد بچے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی شہر میں تصدیق ہو چکی ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایک سو پچیس بچے جو ہیں وہ متاثر ہونے کی تصدیق کی گئی اس کے علاوہ اس وقت بھی لاہور چرنن اصبتال میں بارہ بچے جو ہیں وہ داخل ہیں جن میں سے ایک ہی طبیعت نازک ہے جبکہ دیگر اصبتالوں میں بھی اب جو دس سال سے کم عمر بچے ہیں وہ جو ہے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رپورٹ ہو رہے ہیں اصبتالوں میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس آج ہوگا وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں چارہ صبحوں کے وزراء عالی شرکت کریں گے وفاقی وزیر حصد عمر اور معاون خصوصی برائے صحیح ڈاکٹر فیصل سلطان بریفنگ دیں گے قومی رابطہ کمیٹی کرونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لئے لاحمل بھی تیہ کرے گی اس تمام تر صورتحال کے والے صاحب کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس آج ہوگا وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں چارہ صبحوں کے وزراء عالی شرکت کریں گے وفاقی وزیر حصد عمر اور معاون خصوصی برائے صحیح ڈاکٹر فیصل سلطان بریفنگ دیں گے وزیر اعلا سندھ مراد علی شاہ نے کرونا پر قابو پانے کے لئے بینل صبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن کچھ نہیں ہوتا حکمرانوں نے حفیظ جے کو نکالنے کی وجہ مہنگائی بتائی احتشام کے آنے کی ریپورٹ دیکھئے وزیر اعلا سندھ مراد علی شاہ احتساب عدالت اسلامباد میں جیلی اکاؤنٹس نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں پیش ہوئے نیپ ریزیکیوٹر نے غیر حاضر ملزمان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کرنے کی استداء کی عدالت نے تمام ملزموں کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات 19 اپریل تک ملتوی کر دی میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے ریفرنس میں لگنے والے الزامات سے لاعلمی کا اظہار کیا کہا سمارٹ لاکڈاؤن کچھ نہیں ہوتا یا لاکڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اسے پس پشت ڈال کر رکھا ہوا ہے وزیراعلا سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشیت خطے میں بدترین سطح تک پہنچ چکی ہے وزیر خزانہ کو نکالنا پڑا حکمرانوں نے حفیظ شیخ کو نکالنے کی وجہ مہنگائی بتائی آپ لیکن باتیں کیا کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بچانا ہے کیا بچانا ہے آپ کی معیشت ورس پرفارمنگ ہے اس لیجن میں اس وقت دنیا میں پرابلی ورس پرفارمنگ معیشت ہے اب اتنی اچھی معیشت اتنی اچھی آپ نے کر دی کہ آپ کو وزیر خزانہ کو نکالنا پڑا مراد علی شاہ بولے وہ کرونا وائرس سے متعلق کو میرابطہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکیں گے عید شاہ مکیانی 24 نیوز اسلام آباد اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو راج راہ اس کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان قبضہ گروپوں کو آڑے ہاتھو لے کے بغیر کسی تفریق اور تمیز کے سرکاری ارازی کو واقزار کر ایک جہاد سمجھ کے اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشن ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے ان کی سوچ کو جو عملی تعبیر دی ہے اور جس طرح قبضہ مافیا کے ایسیہ سے بودھ پاش کیے ہیں جو اپنی ذات میں خدا بنے بیٹھے تھے اور ان قبضہ مافیاز کی چیخیں جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں جب قبضہ گروپ پہ کاروائی ہوئی اور چیخیں لندن تک سنائی دی اور یہ ایسا آپریشن جس میں کسی سیاسی جماعت کسی فرد یا کسی مخصوص شخصیت کے خلاف نہیں بلکہ پنجاب بر کے اندر سرکاری املاک کو ان مافیاز سے نجات دلا کے عوام کے فلاہ و بیبوت کے منصوبوں پہ ان منصوب زمینوں کو استعمال میں لانا اور اس پہ عوام کے ریلیف کے پراجیکٹ کو انیشئیٹ کرنا یہ وزیر اللہ عثمان بوزدار صاحب کی جو عوام دوستی ہے اس کا مو بولتا ثبوت ہے میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو وہ تمام جو پنجاب حکومت کی ترجیحات ہیں جو اب تک کی کافشیں ہیں اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں اس حوالے سے وہ اپ ڈیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کو آج قبضہ مافیا کے بارے میں کچھ بریف کرنا چاہوں گا آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے عوام کے مفادات کے تحفظ اور جو ہر قسم کے جو مافیا ہے اس کے خلاف سرگرم عمل ہے ابھی تک تقریباً ساڑھے چار سو عرب روپے کی جو پراپٹی ہے وہ ریکاور کی جا چکی ہے ایک لاکھ پچپن ہزار ایکڑ جو جو زمین ہے وہ الیگلی جو جن لوگوں کے پاس تھی ان سے واقظار کرائی گئی ہے اس میں شگر مافیا ہو مہگائی مافیا ہو یا قبضہ مافیا ہو سب لوگوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی جاری ہے اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو گزشتہ سات دن ہے ایک ہفتے کی جو کاروائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں چار سو تین ایف آئی آز پنجاب کے اندر درج کی گئی ہیں اور اس میں اکتیس ازلا کے اندر یہ کاروائی کی گئی ہے اس میں بائیس عرب باتیس کروڑ اور ستر لاکھ روپے کی بارہ ہزار تین سو اٹھارہ ایکڑ جو سرکاری زمین تھی وہ واقظار کرائی گئی ہے اور اس میں ستانوے افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور یہ ازلا ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ کاروائیاں کی گئی ہیں اس میں سرگودہ، شیخ اپورا، راولپنڈی، راجنپور، ٹوبا ٹیکسنگ، دیرہ غازی خان، مزفرگڑ، ملتان اور نروال دسٹرک شامل ہیں یہ جو سرکاری ارازی ہم نے واقظار کرائی ہے اس کو انشاءاللہ عوام کے فلاق بہبود کے جو پراجیکٹس ہوں گے اس میں اس کو ہم استعمال کریں گے یہ بالکل غیر قانونی طور پر جو جس کسی کے تصرف میں بھی ہے اس کو ہم برداشت کسی بھی صورت نہیں کریں گے بلکہ جتنا اس نے استعمال کیا اس کا تعوان بھی وصول کیا جائے گا اور یہ بات بھی پورے وصول کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کی جو سیاسی ویکٹمائیزیشن ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تمام اکراز دی بورڈ جس کے بھی خلاف کاروائی بنتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس میں کسی کے خلاف جو ویکٹمائیزیشن ہے وہ بالکل نہیں کر رہے ہیں یہ جو سات روز میں اکتیس حضلہ میں کاروائی ہوئی ہے اس کے بڑے خاطرخواہ جو نتائج ہیں وہ سامنے آرہ ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت کا ایک ایک انچ بھی واگزار نہیں کروایا جاتا اور یہ تحریک انصاف کا جو وین ہے وہ پرائیم نسٹر کا وین بھی ہے یہ اس کے ساتھ الائنز ہے اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ جو سرکاری عملہ کو ایندہ سے نقصان نہ پہنچے اور اس طرح سے کوئی بھی فرد کوئی بھی شخص ان کے اوپر قبضہ کرنے کی جورت نہ کر سکے اور یہی ہمارا عظم ہے بہت شکریہ سوالات کے لیے آپ چینل وائز ہم نام لے لیتے ہیں مزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے نے چینی سکینڈل میں جہانگیر ترین اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف مزید دو مقدمات درج کر لیے ایف آئی اے کے مطابق مقدمات میں تین ارب روپے کا الزام ثابت ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے چینی سکینڈل میں جہانگیر ترین اور ان کی فیملی ممبرز کے خلاف مزید دو مقدمات درج کر لیے ایف آئی اے کے مطابق مقدمات میں تین ارب روپے کا الزام ثابت ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف آئی اے نے چینی سکینڈل میں جہانگیر ترین اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف مزید دو مقدمات درج کر لیے ایف آئی اے کے مطابق مقدمات میں تین عرب روپے کا الزام ثابت ہوا ہے ایف آئی اے نے چینی سکینڈل میں جہانگیر ترین اور ان کے فیملی میمبرز کے خلاف مزید دو مقدمات ترچ کر لیے ہیں اور ایف آئی اے کے مطابق مقدمات میں تین عرب روپے کا الزام ثابت ہوا ہے مقدمات میں جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین اور دو بیٹیوں کے نام بھی شامل ہیں اور مقدمات میں تین عرب روپے کا الزام ثابت ہوا ہے ایف آئی اے کا یہ دعویٰ ہے چینی سکینڈل میں بڑی پیش رفت سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے چلیں یہ پیش رفت یہ ہے کہ ایف آئی اے میں جہانگیر ترین اور رہل خانہ کے خلاف مزید دو مقدمات درج کر لیے گئے ہیں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پر کے بعد کچھ بات ہوگی موسم کی تو کراچی سے سمندری ہواوں نے مو موڑ لیا درجہ حرارہ چالیس ڈگری تک جانے کا امکان محکم موسمیات نے سندھ بھر کے لیے ہیٹ پیویو الڈ جاری کر دیا شہریوں کو صبح گیارہ سے تین بجے تک باہر نہ نکلنے کا مشورہ بھی دے ڈالا ریپورٹ کر رہی ہیں سمین آواز شہر قائد سمیت سندھ بھر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا آگ برساتی کرنوں کے باعث کراچی میں سمندری ہوایں بھی بند ہو گئیں محکم موسمیات نے شہر قائد سمیت سندھ میں ہیٹ پیویو الڈ جاری کر دیا درجہ حرارت چالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے چند روز تک موسم شدید گرم رہے گا شہر میں گرم گرد آلود ہوایں چلنے سے حد نگاہ تین کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی آج کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ جنوب مقرب قسم سے چلنے والی ہوا کی رفتار دس نوٹیکل میل رہی مہت میں موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہریوں کو تین اپریل تک گرمی کی یہ سختی برداشت کرنا پڑے گی جس کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی کیمرمن امران ابراہیم کے ہمراہ سمین نواز 24 نیوز کراچی کراچی میں صورتشی تپش نے شہریوں کا پارہ ہائی کر دیا شہری شکوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہیٹ ویف کے پیش نظر حکومت اقدمات نظر نہیں آ رہی روٹی تو کھلانی کھلانی یار صورت میں کھلانی ہے روٹی تو چاہے گرمی ہو یا کچھ بھی ہو جتنی بھی گرمی ہو روزی تو گرمی ہم غریب آدمی کہاں جائیں گے گھر میں بیٹھیں گے بچے بھوکے مریں گے گرمی تو ہے لیکن جو نا کیا کریں برداشت تو کرنی پڑے گی کام بھی ضروری ہے آج کل ویسے ہی علاقت ایسے چل رہے ہیں گرمی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے حد سے بھی زیادہ ہو رہی ہے لیکن تو حکومت کو چاہیے کوئی اس کے لیے کچھ اقدمات کریں گرمی تو بہت ہو رہی لیکن کوئی اندزام نہیں ہے آپ دیکھیں ہیٹ ویسٹوک کا بتایا تین تاری تک لیکن آپ کے سامنے کوئی چڑک پر آپ کو کوئی پانی کی ٹینکی ہے کوئی گرمی رنزر آ رہا ہے گرمی بہت زیادہ دست دوری ہے آپ سب اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ چھو میں رہیں پانی زیادہ زیادہ پیتے رہیں شہریوں کے تاثرات آپ نے ملاحظہ کی اب ہم رکھ کریں گے نمائندہ 24 نیوز سمین نواز کا جو کہ کراچی میں ڈیریکٹر مہد کے ساتھ موجود ہیں سمین آپ بتائے گا ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھئے اب روان سال کی پہلی گرمی کی یہ شدید گرمی کی لہر ہے جس نے کراچی میں اب ہمیں نظر آ رہی ہے پوری طرف سے پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ درجہ حرارت 38 ڈگریز سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا مزید کتنے دنوں تک گرمی کی یہ لہر برقرار رہے گی اور جو ہیٹ فیو کنسیڈر کی جا رہی ہے یہ کتنی شدید کی ہیٹ فیو ہوگی شہریوں کو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور موسم میں کیا سختیاں برداشت کرنی ہوں گی اس بارے میں ہم بات کریں گے ڈائریکٹر مہد کراچی سردار سر فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بلکل یہ چار دن اور ہیں اس میں ٹوٹل پانچ دن کا دورانیاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جیسے ایک دن گزر چکے کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا چالیس شہریہ دو رہا تھا میکسیمم ٹیمپریچر اور اس میں آج بھی یہی چالیس یا ہو سکتا ہے اکتالیس تک چلا جائے ہو سکتا ہے اکتالیس کو بھی کیونکہ آج بلکل ڈرائی وینڈ ہے وینڈ تو چل رہی ہے لیکن وقفے وقفے سے چل رہی ہے اور بلکل ڈرائی و کنڈیشنز ہیں اور شمال مغرب سے ہوا چل رہی ہے اور بلکل خوش کروا ہے دس گیارہ فیصد صرف نمی ہے تو ایسی جب کنڈیشنز ہیں تو ٹیمپریچر زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے ابھی دس بجے ہی چونتیس ٹیمپریچر ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ اگلے تین دن رہے گیا یعنی تین اپریل تک کم از کم رہے گیا یہ سلسلہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کراچی میں عموماً جو سمندری ہوایں ہوتی ہیں وہ چلا کرتی ہیں تو موسم متدل رہتا ہے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا درجہ عرارت لیکن یہ ہوا ہے راگستانی علاقوں سے خوش کے علاقوں سے خوش کا فلو ہے کراچی کی طرف اور پورے سندھ کی طرف ہی ہے اسی طرح سے ہے تو اس کے نتیجے میں یہ گرمی بڑھ رہی ہے اور تین اپریل تک ہے کم از کم تین اپریل تک گرمی کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا شہریوں کو اور چالیس ڈگری سے زیادہ کی گرمی محسوس کی جائے گی جبکہ تین اپریل کے بعد موسم میں معمول کا درجہ حرارت انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں چوراسی پیسے کمی واقعہ ہوئی ہے انٹر بینک میں ڈالر اکیس ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ترے پن اشاریہ نو سے کم ہو کر ایک سو باون اشاریہ پچیس پیسے کا ہو گیا مزید جانتے ہیں حبیب خان سے حبیب بتائے گا ملکی معیشت کے لیے بہتری کی خبر ہے اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ مزید تگلہ ہوتا جا رہا ہے روپے کے جو قدر ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ ایک ماہ کی بات کریں تو سکریباً ساڑھے پانچ روپے سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں روپے کی قدر میں اور ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے کمزور ہوتا جا رہا ہے موشی ماہرین سے جب اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گزشتہ رات بھی آئی ایم ایف کی جانب سے پچاس ارب کروڑ دولر جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہوئے ہیں وہ دوسری جانب جو کل پاکستان نے ایک اہم جو ہے وہ اپنی معیشت کے لیے بہتری کا قدم اٹھایا تھا جس میں یورو بانڈز کی جو سیل ہے وہ تقریباً دھائی ارب دولر تک کی سیل جو ہے وہ کل ریکارڈ ہوئی ہے جس سے معیشت کو ایک جو ہے وہ شیبیلٹی میں لیا اور پاکستانی روپے جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے اور ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی واقع ہے اور اس کی بائنگ جو ہے ڈالر کی اس میں خریداری میں بھی کمی واقع ہوئی ہے جس کے باعث روپیہ جو ہے وہ تگڑا ہوئے اور آج بھی کاروبار کیا باشرکہ عبیب کھان آپ کا اس بولٹین سے اتنا ہی ہے 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے